گناہ سگیرہ اور کبیرہ کی تفصیل کے اندر کہ ایک گناہ کو گنوانا تو دشوار ہے کہ کون سے گناہ سگیرہ ہوتے ہیں کون سے کبیرہ اس کا میں قائدہ بیان کر دیتا ہوں کہ سگائر گناہ کے اندر کب ہی وہ کوئی کسی گناہ کو سگیرہ کہیں گے کب وہ گناہ گناہیں کبیرہ ہو جائے گا شریعت کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا ضروری ہوتے ہیں پھر ان کرنے کے لئے ان کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ بعض کام اس میں سنت ہیں تو سنت کے اندر موقعہ ہیں پھر اسی طرح واجب ہے فرض ہے تو یہ تمام کام کیٹیگری وائز کرنے ہیں کہ کس کام کو کتنا ضروری سمجھنا ہے اور کتنا ضروری اس پر عمل کرنا ہے ٹھیک اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں شریعت میں جن کو نہ کرنا ہے یعنی جن سے بچنا ہے اور اس کے اندر بچنے کے بھی سخت ایک کام ہے کہ جن سے ہر صورت میں لازم ہے بچنا جیسے حرام ہے یا پھر مکروع تحریمی ہے تو اس طرح سے کچھ کام وہ ہیں کہ جن کو آدمی کو کرنے سے بچنا چاہیے تو جو کام کرنے والے ہیں اس میں سب سے اوپر درجہ کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض کام تو اگر کوئی شخص کسی فرض کو ایک مرتبہ بھی ترک کر دے گا تو اس کو گناہ کبیرہ کرنے والا کہیں گے یعنی وہ شخص کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ فرض کو ترک کرا تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی نے واجب کو چند بار ترک کرا یعنی کسی واجب کو اگر صرف ایک بار ترک کرا تو وہ گناہ سگیرہ ہے اور اگر اس کی عادت بنا لی چند بار اس کو ترک کرا تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے سنت موقعہ ہے اگر اس کو کچھ بار اس نے ترک کرا تو گناہ سگیرہ ہے مگر اعلان کے ساتھ اس نے کئی مرتبہ اس کو ترک کرا سنت موقعہ کو اور لوگوں کو بھی خبر ہے اور علیہ الاعلان یہ بات کرتا ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا اسی طرح حرام کام ہے جن سے بچنا چاہیے اگر کسی شخص نے کوئی حرام کام ایک مرتبہ کرا تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہی ہوگا اور اگر کسی نے مکروع تحریمی کام کو کرا اور ایک سے زیادہ مرتبہ کرا اور اس کی عادت بنا لی تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوگا اور ایک بار کرنا گناہ سگیرہ اس میں قائدہ اور بھی ہے کہ ہر گناہ سگیرہ اعلانیا کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور ہر گناہ سگیرہ لوگوں کے سامنے اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنے سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے لہٰذا کسی بھی گناہ سگیرہ کو یہ سمجھنا کہ واجب کا ایک بار ترک تو صرف گناہ سگیرہ ہی ہے لہٰذا اس کو کر لینا چاہیے تو اسی طرح کسی واجب کو ترک کرنا اور یہ سوچنا گناہ سگیرہ ہے تو پھر یہ اس کو چھوٹا سمجھنا ہلکا سمجھنا بھی ہے اس کو گناہ کبیرہ کر دے گا اسی طریقے سے ہر گناہ سگیرہ لوگوں کے سامنے کرنے سے بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس کے رولز تھے اب آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی جتنے کام فرض ہیں اگر اس میں سے کوئی کسی کو ایک بار بھی چھوڑے گا تو اس کو گناہ کبیرہ بولیں گے جیسے نماز کا ایک بار کا چھوڑنا یہ گناہ گناہ کبیرہ ہوگا اسی طریقے سے ناخون کا چالیس دن سے زیادہ بڑھانا اگر یہ ایک مرتبہ ہی ہے تو یہ گناہ سگیرہ ہے اور اگر اس کی اس نے عادت بنا لی تو یہ گناہ کبیرہ ہے داڑی کا ایک مرتبہ کٹوانا یہ گناہ سگیرہ ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کٹوانا یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا اسی طرح داڑی کا ایک مرتبہ کٹوانا کے لوگوں کے سامنے آنا یہ اس کو حلکہ سمجھنا تو یہ اظہار کے سبب بھی گناہ کبیرہ ہو جائے گا مرد کو سونا پہننا کیونکہ یہ حرام ہے تو اس نے پہنا مطلب حرام کام کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا تو اسی طریقے سے جتنے واجب پر عمل نہ کرنا گناہ سگیرہ ہے اور فرض پر عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اسی طریقے سے ترک کرنا جو ہے اس کو فرض کو یا پھر یہ کہ حرام کام کو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ہر گناہ سگیرہ اظہار کے سبب کبیرہ ہے اور ہر گناہ سگیرے کو ہلکا جان کر کرنا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے تو امید ہے یہ کس میں ہیں گناہ سگیرہ اور گناہ کبیرہ کے پہچاننے کی تو آپ اس میں دیکھئے کہ جتنے اسلام میں فرض گام ہیں وہ چھوٹے یا نہیں تو کب وہ گناہ کبیرہ ہوگا یا واجب چھوٹا تو وہ گناہ سگیرہ ہوگا جبکہ وہ ایک آدھ بار چھوٹنا ہو جیسے یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کرنا پڑھنا اگر چند بار ایک آدھ بار ہے کسی مجبوری کے تحت تو وہ گناہ سگیرہ ہے اور اس کی ہمیشہ ہی عادت ہے بلا وجہ بلا مجبوری تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس طریقے سب گناہ سگیرہ اور کبیرہ کو پہچان سکتے